اسلام علیکم ویلکم اگین ٹوال آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور نئے لٹریری ڈیوائس اینکرونیزم کے بارے میں اینکرونیزم بھی انگلیش لٹریچر کے اندر ایک بہت ہی فیمس لٹریری ٹرم ہے تو آج ہم اس کو اچھی طرح پڑھیں گے اور سمجھیں گے سو لیٹس چارٹ جی آئیے سب سے پہلے اس پرورٹ کی اٹمالوجی دیکھتے ہیں کیورڈ کہاں سے ڈرائیو ہو کے آیا پہلے اس کا کیا میننگ تھا اور اب انگلیش کے اندر آنے کے بعد اس کا کیا میننگ ہے اس کے بعد پھر ڈیفینیشن پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اگزیمپل کے ساتھ مزید اچھی طرح سمجھیں گے anachronism is derived from the greek word anachronos which means against time in other words anything that is out of time and out of place is an anachronism یعنی anachronism greek word greek language سے آیا ہے greek language کے اندر anachronos کے نام سے تھا اور جب انگلیش میں آیا تو اس کا مطلب ہے against time جب انگلیش میں آیا تو یہ ہوگا ہے anachronism اس کا میننگ تھا against time یعنی غلط دورانیاں یا غلط عرصہ یا غلط time in other words anything that is out of time and out of place is an anachronism یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز جب out of time یا expiry سے ہم کہتے ہیں out of time ہو یا out of place ہو تو اس کو anachronism کہتے ہیں یہ تو اس کی بالکل سیمپل سی ہم سمجھنے کے لیے ایک تعریف کہہ سکتے ہیں اس کی literature کے اندر definition کیا ہے وہ پڑھتے ہیں an anachronism is something or someone that is not in the correct chronological time period an anachronism is a person or a thing placed in the wrong time period یعنی بالکل سیمپل سی اس کی definition دو لفظوں میں کرے تو وہ اس طرح ہے کہ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی جگہ جس کے اندر chronological error نظر آئے وہ چیز یا وہ جگہ وہ anachronism کہلائے گا اب سب سے پہلے میں دیکھنا ہے کہ chronological کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہمیں بات کی اچھی طرح سمجھ آئے گی جب بھی ہم کوئی پچھلی چیز دیکھتے ہیں کوئی اپنے سے پہلے past کے اندر جتنا بھی ہم سے پہلے عرصہ گزر چکے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ہم چیز دیکھیں وہ ایک بڑی sequence کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے یعنی مثال کے طور پر اگر ایک انسان ہے وہ 1950 کے اندر اس کی برت ہوتی ہے اور 1999 کے اندر اس کی death ہو جاتی ہے تو اس کی ساری age کے اندر جو بھی اس نے time period گزارا ہے جو بھی اس نے اپنی life گزاری ہے اگر ہم نے اس کے بارے اس کی بائیوگرافی کے بارے بات کرنی ہے تو اس کے time period کی ہی بات کی جائے گی یعنی اس کے time period کے اندر یہ ورک ہوا یہ ورک ہوا اس نے یہ کیا important works کی بات کی جائے گی اس سے پہلے یا اس سے بعد کی بات اس کی زندگی کے اندر شامل نہیں کی جا سکتی اسی طرح تاریخ کے اندر history کے اندر پوری history ایک sequence کے چاہت چلتی ہے یعنی یہ جو آپ انگلیش کو دیکھ لیں history of انگلیش literature کو یہ دیکھ لیں تو سب سے پہلے انگلو سیکسنز کا ارہہ اس کے بعد انگلو نورمن medieval period middle English renaissance اس طرح یہ پوری ایک بڑی sequence اور بڑی ہی ترتیب کے ساتھ اس نے ترتیب کے ساتھ چلتی آ رہی ہے اب ہم سب سے پہلے جو انگلو سیکسنز کا دور تھا ان کے دور کے بعد renaissance میں نہیں کر سکتے یعنی جو کام اس دور میں ہوئے وہ اس دور میں ذکر نہیں کیا جا سکتے اسی طرح جو اس دور میں کام ہوئے وہ اس دور میں نہیں کیا جا سکتے اس کو کہتے ہیں chronological order ہونا ایک chronological sequence ہونا یہ کہلاتی ہے تاریخی اعتبار سے بڑی اچھی اس نے ترتیب کے ساتھ ایک چیز کا کسی order میں کسی sequence میں چلنا یہ chronological order کہلاتا ہے تو anachronism کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا chronological order کے مطابق ٹھیک نہ ہونا یعنی اس کے اندر error ہونا سیدھی سی بات ہے کہ تاریخی اعتبار سے کوئی چیز یا کوئی جگہ یا کوئی شخص ٹھیک نہ ہو یہ اس کی سیدھی سی دو لفظوں میں definition ہے اب آگے example دیکھیں گے اس کو اس کے اوپر apply کریں گے تو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی آئیے example دیکھتے ہیں example کے طور پر آپ سمجھئے کہ آپ imagine کیجئے let's suppose کہ آپ کے سامنے ایک picture پڑے ہوئی ہے اس picture کے اندر Aristotle دکھایا گیا ہے اب کیا دیکھتے ہیں کہ Aristotle نے ہاتھ میں ورست واج پہنی ہوئی ہے اب آپ باقی تو picture کو اچھا کہیں یا نہ کہیں لیکن اس picture کو دیکھتے ہی اچانک چونک جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا اس وقت یعنی ارسٹوٹل کے دور کے اندر ورست واج کا تو concept ہی نہیں تھا یہ تو اس وقت exist ہی نہیں کرتی تھی اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا تو پھر اس وقت اس کے ہاتھ میں یہ ورست واج ہونا یہ ایک chronالوجیکلی غلطی ہے یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ارسٹوٹل کے زمانے میں تو بلکل ورست واج اور ایسی چیز کا concept ہی نہیں تھا اور اب اس picture میں اس کے ہاتھ کے اندر ورست واج دکھایا جانا ورست واج تو اب کی زمانے کے ابھی تھوڑے پہلے عرصے ابھی تھوڑے عرصہ پہلے کی یہ ایجاد ہے تو اس چیز کا اس کے ساتھ کوئی relation نہیں ہے ان دونوں چیزوں کا اکٹھا کیا جانا chronالوجیکل غلطی ہے اور یہ کہلاتا ہے anachronism بہت ہی simple سی example ہے اسی طرح ایک اور example دیکھئے کہ جب ہم انگلیش لٹیچر کو پڑھتے ہیں especially انگلو سیکسنز کا جو work تھا ہم جب اس کو پڑھیں تو اس کے اندر بہت زیادہ old انگلیش use کی گیا جو کہ آج کسی حد تک ختم ہو چکی ہے آج exist ہی نہیں کرتی آج وہ word بہت زیادہ بہت زیادہ خم ہو گئے ہیں بولے نہیں جاتے اگر ہم کہیں پڑھ بھی لیں تو ہمیں ان کی سمجھ بلکل نہیں آتی اور ان کی جگہ جو آج new words نے لی ہے یہ words اس وقت exist ہی نہیں کرتے تھے تو اگر ہم مثال کے طور پر کوئی ایک انگلو سیکسنز یا انگلو نارمنز کے پیریڈ کی کوئی book ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم آج کی language کے کوئی words دیکھ لیتے ہیں تو ہم فوراً چونک اٹھیں گے کہ یہ تو اس وقت word exist ہی نہیں کرتے تھے یہ تو ان دس سالوں میں یا ان پچھلے بیس سالوں کے اندر یہ word نئے invent ہوئے ہیں تو اس سے پہلے یہ word تھے ہی نہیں اور اس work کے اندر ان الفاظ کا پایا جانا یہ chronological غلطی ہے تو لہٰذا جب chronological order خراب ہوگا جب اس کے اندر کوئی error نظر آئے گا تو یہ پھر کہلائے گا anachronism i hope کہ بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر اس بارے میں اگر کسی کو کوئی confusion ہو تو مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ